بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لرننگ کریو چینل گائز آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے تھریسک آوٹلیٹ سنڈروم یہ بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے اس میں سے ہر اگزیم کوئیچن میں ایک موسٹی کوئیچن آتا ہوتا ہے سپیشلی اینلی کی بات کریں اگر ہم تو بیسیکلی تھریسک آوٹلیٹ سنڈروم ہوتا کہ اس میں ہمارے باس ایک ایکسٹراریب جو ہے نا وہ اوریجینیٹ ہو جاتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ وہ اوریجینیٹ کہاں سے ہوتی ہے اور اس کے کیا سائیڈ افیکٹس ہیں وہ جب ایکسٹراریب ایکسٹرار چیز ہوگی باڈی میں دوزاری بات ہے وہ ہمیں سائیڈ افیکٹ دے گی اس کو سٹڈی کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ریبز کا ویو دے دیتا ہوں کہ ریبز کیا ہوتی ہے ہمارے پاس بیسیکلی جو ہمارے پاس ریبز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ٹویلو پیرز آف ریبز ہوتی ہیں باڈی ہماری میں ٹویلو پیرز آف ریبز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کی بات کریں ٹویلو پیرز کی تو ان کے درمیان انٹر کوسٹل سپیس ہوتی ہیں تو الیون سپیرز کے درمیان جو سپیس ہوتی ہیں وہ انٹر کوسٹل سپیس ہوتی ہیں ٹھیک ہے الیون پیرز کے درمیان جو سپیس ہوتی ہیں الیون پیرز کے درمیان جو سپیس ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس انٹر کوسٹل سپیس کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہیں آل کارڈ انٹر کوسٹل سپیس ٹھیک ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے ڈوین ہے ہم نے ریبز کو تین پورشن میں ڈوائیڈ کیا ہوئے یا تین ٹائپس کہہ لیں اگر ہم پہلی بات کریں تو ہمارے پاس آتی ہے ٹریو ریب اب جی ہم اسے ٹریو ریبز کیوں کہتی ہیں کہ جو ہمارے پاس ٹریو ریب ہیں یہ کون سی ہوتی ہیں نمبر ٹو پہ ہمارے پاس آتی ہیں فالس ریب کہ فالس ریبز کون سی ہوتے ہیں اور ہم اسے کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس آتی ہیں فلوٹنگ ریب فلوٹنگ ریب ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں اور کیوں اسے فلوٹنگ ریب کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کا ون بے ون ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں اگر ہم فرسٹ کی بات کریں اس میں ہمارے پاس ٹریو ریب ہے ٹریو ریب ہمارے پاس بیسیکلی یہ ہمارے پاس انٹیریر سائٹ پہ جو ہے نا سٹرنم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور جو اس کی مطلب کوسٹل کارٹی لے جوتی ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے سیون پیر ہوتی ہیں اور پسٹیریر سائٹ پہ یہ ہمارے پاس کان پہ جائے گی زاری بات ہے بیک سائٹ پہ ہماری ورٹیبرل بونز پڑی ہوتی ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ان کی اٹیچمنٹ یاد رکھنی ہے کہ انٹیریر سائٹ پہ انٹیریر سائٹ پہ یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں سٹرنم سے ڈیریکٹلی اٹیچ ہوتی ہیں سٹرنم سے ڈیریکٹلی اٹیچ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں اب یہ ڈیریکٹلی اٹیچ کس کے تھرو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس کسٹل کارٹی لیج ہوتی ہیں ان کے تھرو جا کے اٹیچ ہوتی ہیں جن کو ہم کسٹل کارٹی لیج کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹریو ریب ہمارے پاس انٹیریر سائیڈ پہ سٹرنم کے ساتھ ڈریکٹلی اٹیچ ہوتی ہیں اور کوسٹل کاٹی لیج کے ذریعے جا کے اٹیچ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس سیون پیرز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے ریبز کے وہ ٹریو ریبز کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کی پسٹیریر اٹیچمنٹ کی بات کریں پسٹیریر سائیڈ پہ تو وہ ہمارے پاس اٹیچ ہوگی بوڈی آف ورٹی برا سے ٹھیک ہے بوڈی آف ورٹی برا ٹھیک ہے ورٹی برا اس میں کون سی آتی ہے تھریسک آتی ہے ذہری بات ہے یہ تھریسک ہمارا پورشن تھریسک کیوٹی کو اپر کے یا تھریسک کو پروٹیکشن دیتی ہیں ریبز تو تھریسک ورٹی برا کے ساتھ اٹیچ ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ٹریو ریبز تھی اگر ہم فالز ریبز کی بات کریں تو فالز ریب ہمارے پاس کون سی ہوتی ہیں ایٹ نائن اینڈ ٹینتھ جو ریبز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس فالز ریب ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم نے ٹویل پیر آف ریبز کے پڑے فرس سیون ہمارے پاس ٹیو ہوگے ایٹ نائن ٹین ہمارے پاس فالز ریب ہوگے اب یہ اٹیچ ہوتے ہیں اسٹرنم کے ساتھ with the help of سیونتھ ریب ٹھیک ہے تو ان میں کیا ڈیفرنس ان کو فالز کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی ڈریکٹلی اٹیچمنٹ نہیں جن کی ڈریکٹلی اٹیچمنٹ ہے انہیں ہم ٹریو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ویا کنیکشن اٹیچ ہوتی ہیں اسے ہم فالز ریب کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ انٹیری اٹیچ انٹیریلی ٹو ایچ ادر ٹو ایچ ادر ٹیلی ٹو ایچ ادر and then کیا ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس اٹیچ ہوتی ہیں سٹرنم سے ویا سیونتھ ریب اٹیچ ٹو سٹرنم ویا سیونتھ ریب ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنس آپ کو پتہ ہونے چاہیے ٹیو ریبز ہمارے پاس ڈریکٹلی اٹیچ ہوتی ہے سٹرنم میں لیکن یہ ویا اٹیچ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لئے ان کو فالز ریب کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم اس کی پسٹیریر اٹیچمنٹ کی بات کریں تو وہ سیم ایز اٹ لائک ٹریو ریب ہے تو پسٹیریر اٹیچمنٹ ان کی بوڈی آف ورٹیبرا کے ساتھ ہوگی اور وہ کون سی ورٹیبرا ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے اب ہمارے پاس فلوٹنگ ریبز کون سی ہوتی ہیں اب دس تک تو ہوگی ہمارے پاس کیونکہ پہلی ساتھ جو ہیں ہمارے پاس ٹریو ریب ہے then 8, 9, 10 ہمارے پاس فالز ریب ہیں آفٹر ڈیٹ اگر ہم 11 and 12 کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس فلوٹنگ ریب ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس فلوٹنگ ریبن کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انٹیریر لی کسی چیز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی ایسے ہی فلو کر رہی ہوتی اس لیے انہیں فلوٹنگ ریب کار رہے ہیں انٹیریر سائٹ پہ ان کی نو اٹیچمنٹ ہوتی ان کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر ہم اس کی پسٹیریر سائٹ کی بات کریں تو پسٹیریر لی یہ سیم ایز ایٹ true and false ریب کے طرح جو ہے نا body of vertebra سے اٹیچ ہوتی ہے پسٹیریر سائٹ پہ یہ body of vertebra سے اٹیچ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم نے تریسی کا outlet syndrome پڑنا ہے ہمیں تھوڑا سا ریب کا view پتہ ہونا چاہیے کہ true کون سی ہیں false کون سی ہیں اور floating کون سی چلیں جی اب آتی ہے thoracic outlet syndrome پہ اب thoracic outlet syndrome جو ہے نا 0.5% پپل میں ہوتا ہے جو ہے نا اس کی ریشو بہت کام میں ٹھیک ہے اب thoracic outlet syndrome میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس extra rib originate ہو جاتی ہے extra rib ہوتی ہے ٹھیک ہے جو originate ہوتی ہے ہمارے پاس originate کہاں سے ہوتی ہے originate ہوتی ہے ہمارے پاس transverse process of c7 vertebra ٹھیک ہے تو یہ بہت important definition ہے آپ نے یاد رکھنی extra rib that originate from transverse process process of c7 vertebra ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی main اس کے دو چار points یاد رکھنے ملیں ایک آپ کو اس کی origination کا پتہ ہونا چاہیے then اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ کون سے structure کو اس کی وجہ سے damage آئے گا یا کون سے structure اس کی وجہ سے compress ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں کہ for example یہ ہمارے پاس ایک extra rib بن گی ہے ٹھیک ہے یہ extra rib ہے ٹھیک ہے تو جہاں پہ c7 پڑا ہوتا ہے وہاں سے ہمارا جو ہے نا cord of brickel پلیکسس گزر رہا ہوتا ہے ایک تو side سے ٹھیک ہے مطلب اس کے سم جو ہے نا پلیکسس کے نوز پاتھ گزر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے right sub clavian artery ٹھیک ہے تو right sub clavian artery بھی پڑی ہوتی ہے اور cord of brickel پلیکسس پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو draw کر کے دیکھنا چاہیں تو یوں کر کے نا ہمارے پاس یہاں پہ cord of brickel پلیکسیز ہوتا ہے پلیکسیز ہوتا ہے کیونکہ یہ جو آپ کے پاس structure ہوتا ہے یہ extra جو آگیا باڈی میں جب extra آئے گا تو زیادی بات ہے جو normal function کو disrupt کرے گا ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہمارے پاس یہ جو artery ہوتی ہے اسے right sub clavian artery کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی آپ سے پوچھے thoracic outlet syndrome کے وجہ سے دو کون سے structure ہیں جو compress ہوں گے تو جو compress ہوں گے وہ دو چیزیں ہوں گی sub clavian artery sub clavian artery پلس دوسری چیز کیا ہمارے پاس cord of brickel plexis cord of brickel plexis ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بہت important point ہے ٹھیک ہے اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے باتی اور extra rib چیزوں کو compress کرتی ہے sub clavian artery اور cord of brickel plexis ٹھیک ہے اگر ہم اس کے بات کریں کہ کون سے function اس میں loss ہوں گے ٹھیک ہے تو clinical feature ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ اس کے clinical feature کیا بنیں گے ٹھیک ہے اس میں most important دو function loss ہوں گے ہمارے پاس weak pulses آئیں گی unilateral بائی لیٹرل نہیں ہوگی unilateral یہ term کو آپ نے غور سے یاد رکھنا ہے weak pulses ہوں گی unilateral اور unilateral nervous dysfunction ہوگا ٹھیک ہے یہ دو بہت important point ہے آپ نے ان کو یاد رکھنا اور unilateral کیا ہوگا nervous dysfunction nervous dysfunction ٹھیک ہے basically ہمیں جو main point ہے اس کے بارے میں دو تین چیزیں پتا ہونی چاہیے کی origin کیا ہے اور یہ کون سے structure کو compress کرتی ہے اور اس کے clinical feature کیا آئیں گے آگے ایک چھوٹا سو topic ہے وہ میں آپ لوگ کو کروا دیتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں angle of Lewis یہ بہت important ہے chest کے portion میں یہ جو میں پڑھا رہا ہوں یہ questions آئے ہوں ہیں past papers میں past NLE paper آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان میں آئے ہوئے angle of Lewis بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس میں آپ لوگ کو چھوٹی سی ڈائیگرام بنا کے دکھاتا ہوں اس پہ آپ کو سمجھ جائے گی کہ angle of Lewis کیا ہوتا ہے بیسیکلی یہ ہمارے پاس ہوتا ہے sternum bone ہوتی ہیں sternum bone کا اوپر پورشن اب اس کے منیو برم کے نیچے یہ جو پورشن ہے یہ ہمارے پاس body ہوتی ہے sternum اس کے پاس z فائد پرسیس ہوتا ہے اب یہ تین چیزیں sternum میں آتی ہیں اب منیو برم اور body کے درمیان یہ angle بنتا ہے اس کو angle of Lewis کہتے ہیں اس کی آپ location بڑے اچھے سے یاد ہونے چیزیں angle of Lewis بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سم ٹائم اس angle کا second name دیتا sternal angle اس کو کہتے ہیں کیونکہ sternum bone اس میں یہ بن رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے sternal angle بھی کہتے ہیں یہ آپ کو بتاؤ چاہئے اب اس کی properties دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے present ہوتا ہے basically present at second costal cartilage کہاں پہ ہوتا ہے یہ present at second costal cartilage costal cartilage یہ بہت important ہے اس میں mostly question پوچھا گیتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے bifurcation of trachea وہ آپ پانچ پوائنٹ بتاؤں گا یہ آپ پتہ ہونے چاہئے پانچ پوائنٹ میں سے وہ کوئی بھی پوائنٹ آپ کو دے کہ نہ اس کا question پوچھ لیتا بائی فرکیشن آف ٹریکیہ ٹھیک ہے نمبر ون کیا آگیا ہمارے پاس present at second costal cartilage then بائی فرکیشن آف the ٹریکیہ نمبر تھرڈ پہ آگیا ہمارے پاس junction of superior and inferior midiastinum یہ کہاں پہ present ہوتا ہے junction of superior and inferior midiastinum کیونکہ یہ ہماری chest cavity ہے تو زیاری بات ہے اس لحاظ سے ہم structure دیکھیں گے یہ سارے structure ہمارے پاس chest cavity میں آتے ہیں اس کے بعد یہ present ہوتا ہے junction ascending iota اور iota اور descending iota کے درمیان جو junction ہوتا ہے ٹھیک ہے تو junction of ascending iota and aortic arch and descending iota مطلب ان کے جو junctions ہوتے ہیں وہاں پہ یہ present ہوتا ہے مطلب ان features میں سے کوئی بھی feature آپ کو دے کے وہ پوچھ سکتا ہے question ٹھیک ہے last میں میں بتاتا ہوں کہ کون سا mostly question آیا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس inter vertebral disc جو fourth اور fifth rassic vertebral ہے اس کے front پہ بھی present ہوتا ہے اس کے five features آپ present in front of in front of inter vertebral inter vertebral جو present front of inter vertebral disc of fourth and fifth fourth and fifth thoracic vertebra thoracic vertebra تو یہ پانچ پوائنٹ آپ کو clear ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں تو یہ present or at second coastal space پہ ہوتا ہے بائی فرکیشن آف ٹریکیہ اب موسٹ کوئیشن کس کا آتا ہے وہ آپ کو پوچھیں گے کہ جہاں پہ ٹریکیہ بائی فرکیٹ ہو رہی ہے یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا یہ کوئیشن آیا ہو ہے بائی فرکیشن آف ٹریکیہ پہ کون سا angle present ہوتا ہے angle of لویز تو سٹرنل angle بھی کہتے اس کو thank you سو مچ گائز فار واشنگ مائی ویڈیو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھے ٹریکیسی کاؤٹلیٹ سنڈروم اور angle آف لویز تو آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے